اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے لئے میں ایک بہت زبردست سا ٹوپک لے کر آئی ہوں میں آج آپ کو کوٹی کے ساتھ میکسی کی کٹنگ کرنا چکھا رہی ہوں بلکل پین آپ اس کو بنا سکتے ہیں میکسی اور اس کے ساتھ آپ زبردست سی کوٹی بنا سکتے ہیں تو لیجئے اس کی کٹنگ کا آپ سارے سٹیپ دیکھ لیجئے بہت آسان ہے آپ نے سب سے پہلے کپڑے کو تکون کی شکل میں جیسے ہم امریلا کی کٹنگ کرتے ہیں ہم اس طرح آپ نے فول کر کے رکھنا ہے ٹوپ سے آپ نے تیرے کی پرمائش لینی ہے جو بھی آپ تیرہ لے رہے ہیں اس وقت تو میں لے رہی ہوں پندرہ میں نے تیار کرنا ہے تو دیفنیٹلی میں سولا لوں گی تو جب بھی کٹنگ کرتے ہیں بیچ میں ہم لوگ مارجن بھی رکھتے ہیں سنائیوں کا حق رکھتے ہیں تو یہ رہا تیرے کا ناب اور یہاں پہ ہم لیتے ہیں کندے کی گہرائی جو ہمارا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہم ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ہماری کندے کی گہرائی کیا ہے اس میں ہم آدھا انچ اور انکلوڈ کر دیتے ہیں اور یوں ہمارے پاس یہ ایک باکس کی شیپ بن جاتی ہے اور ایک سیڈ اگر ایک انگل سے دیکھیں تو یہ ایل شیپ بھی بنتی ہے اور یہیں پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں ہمارا چیسٹ کا سائز کیا ہے سینے کا سائز اس ناب کے لیے ہے جی بائیس انچ تو میں گیارہ پہ مارک کروں گی آٹ اس کا تیرہ ہو گیا گیارہ اس کا ڈبل کر کے رکھ رہے ہیں کٹنگ جب بھی کرتے ہیں تو ڈبل کر کے جیسے نارمل کیوئیو شرٹس کی کرتے ہیں وہی چیز ہے اور کندے کی شیپ آؤٹ اور سینے کے بعد کمر کی باری اور کمر کا ناب اٹھا رہا ہے تو میں نو لوں گی اور اوپر سے نشان کو ترچھا ملا لیا جائے گا میکسی میں صرف دو ہی ناب لیا جاتے ہیں سینے اور کمر کے اس کے بعد آپ نے گھیر ڈی سائیڈ کرنا ہوتا ہے نیچے سے اور لیند بھی دون چیزیں میکسی کا گھیر اور میکسی کی لمبائی اور اس کے بعد فیتے کی مدد سے یا سکیل فٹا جو بھی آپ کے پاس چیز ہے اس کے مدد سے اس کو ملا لیا جاتا ہے یہاں میری لمبائی آ رہی ہے لمبائی فوٹی سیون انچ یہ چھوٹی لمبی کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ہائٹ پیٹ بینٹ کرتی ہے اور یہ کہ آپ اس کو لینا کتنا چاہ رہے ہیں آپ کے پونگ نظر آئیں کہ نہ آئیں اور لیجئے یہ وہ گھیر کا کونہ ہے جو ڈائریکٹلی ملے گا سیدھا جا کے کمر کے ساتھ اور اس میں ہیپس کا نشان ہم مارک نہیں کرے لیکن آپ کو پھر بھی آئیڈیا ہونا چاہیے یہ کمر کا نشان ہے اور یہ وہ کونہ جو ہم نے گھیر کے ساتھ ملائیا ہے ہیپس کا دیش میں لوس مارجن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کپڑے پہنے میں زبردست آپ کی لک لگے میس فٹ نہ لگیں آپ اور کٹائی کر دیجئے اور اس میں میں فالتو اتنا زیادہ نہیں لے رہی کیونکہ جو میں کوٹی بنا رہی ہوں نیٹ کی اس کا ایکسٹر جو پٹیاں کٹ کے میں نے اس کے اوپر بڑھا کے لگانی ہے تو مجھے صرف آدھا انچ کی فالتو چاہیے نیچے سے اور آدھا انچ اوپر کندے والی سائٹ سے یہ ایک سٹرپ کی کٹنگ کریں میں یعنی صرف ایک سائٹ کو لے رہی ہوں فرانٹ اور بیک میں دونوں کی الگ الگ کٹنگ کریں کیونکہ یہ ریپ ورڈنگ ہے تھوڑا سا اس کو ہینڈل کرنا مشکل بھی ہوگا اور ویسے بھی آپ دو حصوں کو الگ الگ کر کے کٹنگ کیجئے اب گلے کو چھوڑ کر یہ میں کندے کی ترشی کٹائی مارک کر رہی ہوں یہ بھی ایک انچ مائنس کی جاتی ہے اور یہ ترشی آکے گلے والی سائٹ پہ مل جاتی ہے اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر یہ اچھی طرح نہ کی گئی ہو تو تیرے سے آپ کی کمیس کبھی بھی صحیح نہیں بیٹھے گی یہ کندے کی ترشی کٹائی اور اب یہ ریل آرم ہول صحیح والا جو کندہ ہوتے ہیں آرم ہول اور ایک سائٹ سے تو نورمل ہوتی ہے لیکن ہم جب فرانٹ کو لیتے ہیں تو اگلے حصے کی کٹائی بھی ہوتی ہے تاکہ آپ کی میکسی کمیز ووٹیور جو بھی ہے وہ اچھی طرح فکس ہو جائے اب میں نے کپڑے کے دوسرے حصے کو لے کر تو جو میں نے پہلے کٹنگ کیا ایک حصہ میں نے سیموز کے اوپر رکھ کے تو ٹریس وقرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں بس سیمپل اس کو کٹ رہی ہوں کیونکہ لمبائی چوڑائی تو بلکل سیم برابر ہے میکسیس کا تو آج کل ٹرینڈ بہت زیادہ چلا ہوا ہے جنگ لڑکیاں ٹینیجرز چھوٹی بچیاں ایون کے ہر کوئی اس کو بڑے شوک سے پہنتا ہے اس میں تو گئیت نہیں وہ مشکل بات نہیں ہے بس آپ نے دو تین آپ آپ کو اگزیکٹ چاہیے ہوتے ہیں آپ لمبائی جو ڈیسائیڈ کر رہی ہیں تیرے کا ناپ سینے کا ناپ کمر یہ کٹی مکمل ہوگی آپ نے ایسے ہی اٹل کو اگر اس کے نیچے اسٹر کی ضرورت ہے تو وہ راکھی آپ وہ بھی کٹ لیں ڈیسائیڈ کر لیں اب باری آتی ہے بازو باگی کپڑے کو میں رکھ دیکھا جہاں سے بازو بغیر جوڑ کے نکل سکتی تھی میں وہ بغیر جوڑ کے میں اس کو نکال لیا پانچ آگ اس میں تیار کر رہی ہوں تو میں کپڑا چھے لوں گی جب بھی آپ کٹنگ کرتے ہیں بیچ میں کٹنگ کے لیے آپ سلائلیوں کا حق ضرور رکھ ہے اور یہ کوارٹر بازو ہے کیونکہ کوٹی کے فول بازو ہیں تو نیچے جو میکسی کی سلیوز ہیں وہ میں کوارٹر لوں گی کیونکہ کوٹی اٹیس نہیں کوٹی الگ سے ہے مہوری والی سیڈ سے کندی والی سیڈ پر کٹائی کمپٹیٹ ہوگی ادھر سے میں ساڑھے تین لے رہی ہوں ساڑھے تین دکھ اگر آپ کٹنگ کرتی ہیں تو بیسٹ رہتی ہے ساڑھے تین کی کر لی جی ایسے کپڑا جو آپ کی بگل میں وہ اکٹھا نہیں ہوتا یہ بازو کی مہوری والی سیڈ سے فرانٹ آف کٹنگ کندے والی کی کپڑے کو بس اتنا ہی آپ لیجیے جب بھی آپ کپڑے کی کریں ہمیشہ کفائیت کا پہلو مد نظر ضرور رکھئے کپڑے کو بچانے کی کوشش کی جی اور اس میں لمبائیاں چوڑائیاں پوری کر کے جہاں سے کپڑا بن سکتا ہے وہ ہی سے لیں اس سیم بندے کا ناب ہے اس کشمر کا ہے تو تیرے کا اور کندے کا سیم میئرمنٹ ہے سولہ میں اوبر سمار کی آرٹ پہ اور یہاں پہ سینہ کندے کی گہرائی رکھ کے آرم ہول یہ کندہ بن گیا کوٹی کی لمبائی میں ان کے لیے 18 لے رہی ہوں کیونکہ یہ 18 کی لمبائی ساتھ ہی ہائی اور وجود پہ کنوینینٹ نہ پا رہا تھا 18 یہ کوئی پکا اصول نہیں ہے کشکی کوٹی کتنی ہونی چاہیے آپ کی بوڈی پی ڈپرنٹ کرتا ہے ہر بندے کا نام ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ ہر چیز کو میئر کریں سینے اور کمر کے نشان کو آپ ملا لیجئے اور اب آپ حق رکھ کے پالتو کٹیں گی یہ رہی کوٹی کی لمبائی 18 یہ تو تیار ہے لیکن آپ بیچ میں اس کے حق بھی رکھوں گی کٹی کی فنیشنگ آپ پائپنگ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو تیار کر نا چاہئے اس کے اندر اب آپ کی اپنے انتہاب کا پہلو ہے کہ جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے کندے کی شکل کو کمپلیٹ کر کے تو یہاں پہ آپ کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ بیک سائٹ کی کٹائی ہوئی ہے کوٹی کے لیے اب میں لوں گی اس کی فرنٹ کی کٹائی آپ اسی حصے کو اٹھا کے اس کو پہ کی آسانی سے ٹریس کر سکتی ہیں تو اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا مارجن چھوڑوں گی کیوں کیوں کہ کھوٹی کی فینشنگ جو آگی ہے اس کے لیے چاہیے تو ہم بٹن لگا رہے ہیں یا ہم دوری ٹائٹ کریں تو تھوڑا سا اس میں ایک انچ لوز ہی بہتے رہتا ہے تو اس میں بیچ میں میں ایک انچ ہوڑ رہی ہوں کیونکہ جب سلنگیں لگیں تو آپ ایک سلائل گاتے ہیں دو حصوں کو جوڑتے ہیں تو ایک انچ کپڑا مائنس ہوتا ہے آدھا انچ ایک حصے کا آدھا انچ دوسرے حصے کا تو میں تھوڑا سا مارجن دینے کے لیے میں ایک انچ بڑھا کر اس کو کٹ رہی ہوں یہ دیکھئے یہ وہ ایک انچ جس میں بات کر رہی ہوں اور باقی ابھی فیل وقت کوٹی کی سیم کٹنگ ہو رہی ہے پھر میں اس کے فرق کی کٹائی کروں گی اگلے کندے کے فرقی کٹائی اور پھر کوٹی کی شیف بھی کوٹی کی آگے سے آپ شیف مختلف بھی کر سکتی گول کٹائی کر سکتی کٹ کی چکور بھی رہنے دے سکتی جیسے آپ کو اچھے لگے اور گلہ مارک کر لیں میں اوپر سے گلہ آرٹ رکھوں گی اور آرٹ بائی آرٹ کا ساڑھے چار انچ لگ بگ کپڑا یہاں سے نشان مارک کر تو میں اوپر گلے کا نشان ہم دار بناتے ہو آگے سے گول شکل بنا رہی ہوں یا دیکھیں یہ میں اس کے فرانٹ سے کٹائی کر رہی ہوں یہ تو آگے سے کوٹی کی شکل ہو گی اور یہ اوپر سے گلا ہو گیا گلے کی چوڑائی گلے کی گہرائی کی طرف آ رہی ہوں اب میں وی گلب نہ سکتی آپ کوٹی پہ سب سے بیس ٹھپت ہے وی گلا اور اب رہی اگلے گندر کی فرق والی کٹائی یہ جیسے نورمل کیجول ہماری کمیز میں ہوتی ہے اس میں بھی ضروری ہوتی ہے اب بازو اس کے میں بیل شیپ کی کٹ رہی ہوں بیل باب ڈم بازو میں اس کوٹی کے لیے تو اس میں آرٹھ ہنچ کی اس کی آگے سے بیل شیپ کے لیے آرٹھ ہنچ رکھوں گی موری اور یہاں سے لے رہی ہوں ساڑھے چھے جو ٹائٹ ہوتی ہے بلکل آپ کی کونی کی جگہ سے اور دو چیزیں باقی بکایا ہیں کمیز بازو کی لمبائی اور اس کے علاوہ بعد میں اس کا آرم ہول کندہ اتنی سپیس کے جتنی کمیز کے آرم ہول کے ساتھ یہ آسانی سے فکس ہو جائے سلیز والی سیٹ میں ملاتے ہوئے فرانٹ پہ آکی مہوری والی سیٹ سے ختم ہو جائے گا اس لئے اس کو بہت ہے کہ پیچھے سے گھونی والی سیٹ سے یہ زرہ تنگ ہوتی ہے اور فرانٹ سیٹ سے یہ کھلی ہوتی ہے گھونی سے جتنی ٹائٹ ہوگی آگے کھلی ہوگی یہ پرفیکٹ بیل شیپ پھر نظر آتی ہے اور کندے کی شیپ اس کے بعد اس کو آپ کٹنگ کر لیجئے یہ ایک شیٹ کا کپڑا ہے جو میں نیٹ استعمال کرنی ہوں ایک شیٹ کا کپڑا جس میں اسے بیل باڈم بازو نکلے ہیں کوٹی نکلی ہے اور یہ کوٹی میں اٹیس نہیں کر رہی یہ بنا رہی ہوں اور یہاں سے آپ شیپ کر لیتی ہے آگے سے بہت بازو تیار ہوتے ہیں اس طرح چلتے پھٹتے ہاتھ اور بازو ہیلاتے ہوئے اس کی جو فٹنگ ہوتی ہے جو ہم سلائل لگاتے ہم آسلین سے تو یہ باقی کپڑا بچ گیا ہے اس کو میں 3 3 انچ کی پٹیاں کٹ لوں گی 3 انچ تیار اگر چاہیے تو میں 4 انچ کی کٹ لوں گی مارجن رکھ 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 یہ جتنا کپڑا بیش کیا ہے اب اس کا اچھا ہسا گھیر ہے تو میں اس گھیر پر آل اوبر لگانے کے لئے میں اس نیٹ کا استعمال کروں گی اور اس کے ساتھ گول گل آئے اور یہ وہ پٹیاں 4 انچ کی میں بیلکل جو بچا سیدھا کپڑا اس کو میں کٹ ہوں گی اور یہ سارے میں جوڑ ملا کے تو پھر اس کے گھیر پہ لگاؤں گی بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کو دکھاؤں کہ یہ کٹنگ بہت آسان ہے اب میکسی آپ خود گھر پہ پنا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا